بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز 1.2 سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے پیویس لیکچرز کے اندر میں وہ ایکسرسائز 1.1 آپ کو قروا چکا ہوں اور ایکسرسائز 1.1 کے اندر آپ نے دو میتھرڈز کو ایڈرٹک ایکویشنز کو سالو کرنے کے سیکھ لی ہیں قراشن номер 2 کے اندر آپ نے سیکھا تھا اور قراشن номер 3 کے 10 بارٹس تھے ان کے اندر آپ نے سیکھا تھا سالو بائی کمپیٹنگ سکیر اب جو ایکسرسائز 1.2 ہے اس کے اندر آپ سیکھیں گے سالو بائی کوارڈرٹک فرمولہ ثرڈ میتھرڈ ہے اس میتھرڈ کے اندر سب سے پہلے آپ کو کوارڈرٹک فرمولہ پتا ہونا چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو کوارڈرٹک فرمولہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں پر اس کے بعد ہمیں آگے question start کرنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے quadratic formula variable جو بھی variable involved ہوگا question میں x ہوگا تو x y ہوگا تو y آپ نے وہ لکھنا ہے پھر اس کے بعد آگے minus b plus minus under root b square minus 4 a c divided by 2a تو یہ a b c کیا ہیں یہ standard equation فارم اگر آپ لکھیں ax کے plus bx plus c is equal to zero تو آپ دیکھیں گے کہ a b c standard equation کے coefficients ہیں x کا coefficient a x اور b جو constant number ہوگا وہ c تو یہ quadratic equation کا quadratic formula ہے اس سے اب آپ نے exercise 1.2 complete start کرنی ہے اب exercise 1.2 جو کا question 1 start کرتے ہیں تو سب سے پہلی باپ تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ exercise start کرنے سے پہلے آپ کی جو equation ہے اس کو standard form میں ہونا چاہیے اگر اس standard form میں نہیں ہے تو آپ اسے re range کر کے standard form میں کریں لیکن یہاں پہ minus x scale ہے تو سب سے پہلے تو آپ کا اس x scale کو سب سے پہلا term ہونی چاہیے تو minus x scale ہوگا ہے ٹھیک ہے second number پہ x value term ہونی چاہیے کیونکہ یہ right side پہ ہے تو right is equal to right side سے آپ select پہ لائیں گے تو اس کا sign بھی change ہو جائے ٹھیک ہے اور یہ minus 7x ہوگیا ادھر آگئے اب اس کے بعد constant number ہونا چاہیے وہ پہلی ادھر ہے تو اس کا sign change نہیں ہوگا left پہ مجھوڑ ہے تو اس کو sign change کیونکہ یہ shift نہیں ہوگا shift shift جو ہوگا ہے وہ 7x ہوگا ٹھیک ہے is equal to 0 ہوگیا آپ اس طرح بھی minus common لیں گے تو x کے positive پہ لیں اس کے بہر بھی question ہو سکتا ہے لیکن چلیں ہم standard form میں اس کو اچھے طریقے سے کر دیتے ہیں minus common لیں گے تو اندر کیا ہوگا سارے sign change ہو جائیں گے آپ کو اگر پتا ہے تو ٹھیک نہیں پتا تو آپ یار رکھئے گا جب بھی آپ minus sign common لیں گے تو کیا ہوتا ہے یہ جو minus ہے یہ کامل دینے سے باقی سب numbers کے sign brackets کے اندر change ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے minus ہے اصل میں minus کیا ہے minus 1 ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے minus جب کامل دیا دوسرے لفظوں میں کیا کامل دیا minus 1 ہے ٹھیک ہے اس minus 1 کو آپ 0 کے نیچے جا کے divide کر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ left side پر multiply ہو رہا ہے تو right side پر کیا ہوگا 0 کے نیچے جا کے divide ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پاس 0 سے جو divide ہو گئے نمبر تو divide ہونے کے بعد 0 ہی آئے گا اب یہ آپ کے پاس یہ equation ایک standard equation بان گئی ہے ٹھیک ہے standard equation بنانے کے بعد بچو آپ نے اس کے coefficient کے نام دے لیں first x کے ساتھ جو number ہوگا اسے a کہنا ہے یہاں پہ x کے ساتھ کوئی number نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے 1 ہے اس کا مطلب ہے a کی value یہاں پہ a is equal to 1 آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے x کے ساتھ x کے ساتھ کیا ہے science made plus 7 ہے تو ہم اس کو خالی 7 یعنی plus 7 ہی اس کو سمجھا جاتا ہے اور جو constant number ہے third یہ والا اس کو آپ لکھیں گے یہ c ہوتا ہے یہ c کے minus 2 science made آپ نے لکھنے یہاں تک تو بات ہوگی clear اس کے بعد آپ نے آگے بچو گیا کرنے اس کے بعد آپ نے formula لکھ لیں formula آپ کو میں پیچھے بتا چکوں کیا ہوتا ہے minus b plus minus b scale minus 4 a c 2 a اب آپ نے کیا کرنا ہے بچو یہاں پہ values put کرنی ہے یہاں پہ سب سے پہلے کس کی minus ہے b کی value کتنی ہے 7 آپ نے یہاں value put کر دی بھی ٹھیک ہے پھر آپ نے scale ڈالنا اوپر سیم ہوئی چیزیں repeat بی value 7 اور اوپر کیا دیکھتی ہے square پھر minus 4 اسی در a value آپ دیکھ سکتے 1 اور c کی کتنی ہے minus 2 آپ نے value لکھنے کے بعد آپ کیا کرنا ہے نیچے 2 اور a value 1 اس کو solve کرنا ہے solve ہم اس طرف کر لیتے آگے یہاں سے x is equal to چلتا آ رہا ہے اب دیکھیں minus 7 آگیا اسی طرح پھر scale روڈ لکھا scale 7 کا scale 49 49 ہوتا اور minus یہ دیکھ رہا یہ minus اور 4 2 8 ٹھیک ہے یہاں بھی کہا آگے plus 8 اور نیچے کے آگے 2 1 2 اور اس کو آگے ہم solve کر لیتے ہیں minus 7 plus minus 49 plus 8 57 بچتا ہے ٹھیک ہے اور نیچے کے آگے 2 اب بیٹا آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ scale solve ہو سکتا ہو یا complete scale ہو تو کرنا ہے لیکن 57 ہے کہ آگے کسی دوسرے نمبر کے ساتھ دوائیو ہو سکتا ہے 3 1 3 9 9 10 9 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 57 کو یہاں پہ solve کر دیکھیں بھی 3 کے ساتھ کرتے ہیں 3 1 3 2 2 3 9 27 19 1 19 20 ایسا کوئی نمبر ہے نہیں scale لیتے اور اس کو scale روز سے cancel کرتے اور آگے solve کرتے اس کا مدلگہ یہ یہاں تھا کی question complete let's start part 2 یہ question آپ دیکھیں پہلی standard form میں لکھا ہو ہے simply آپ نے A B C نام دینا ہے X کے ساتھ جو ٹام ہوتی ہم نام دیتے ہیں اور جو بغیر X constant نمبر ہے اسے ہم C نام دیتے ہیں جب غتینوں کے ساتھ پلاس ہے تو پلاس لکھ سائن کا خاص دیان لکھنا ہے اس کے بعد ہم کیا لکھ لیتے ہیں کوائیڈٹک فرمولا لکھ 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 پلاس ب ب ب سکیئر مائنس فور A C ڈوائڈ ب 2 A ہوتا ہے اس کے بعد آپ میں یہاں پہ سی لکھ کرنی ہے مائنس یہ فرمولے کا ہے ب کی وائنس دیکھیں 8 ہے پلاس مائنس پھر سکیئر روڈ ڈال نا ہے ب کی وائنس پھر دیکھیں 8 ہے اوپر سکیئر آگیا مائنس 4 A کی وائنس 5 اور C کی وائن ٹھیک ہے سکیئر اوپر پورا لکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں جب لائن گھائیے تو پلاس مائنس کے نیچے اکثر بچے میں state کرتے ہیں آپ نے یہ جو لائن گھانی ہے پور نمبر کے نیچے مائنس 8 کے نیچے پلاس مائنس لکھنا ہے پھر آپ اس کو simplify کریں 8 کا سکیئر کتنا ہوتا ہے 64 مائنس 5 4 20 2 5 10 ہو گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد minus 8 as it is پلاس مائنس 64 میں سے 20 چلا گیا تو 44 آتا ہے آپ پتہ ہے سب کو ٹھیک ہے دوائیڈ 10 10 اب آپ نے کیا کرنا ہے minus 8 کو as it is لکھ رہنے دیں plus minus 44 کی جگہ پہ آپ اس کا LCM لے کے لکھ لیں گے ٹھیک ہے 44 کا LCM لے دیتے ہیں 44 ٹھیک ہے اب 2 سے کریں 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 11 آگئے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کے جگہ پہ لکھ دیتا ہوں 2 multiple 11 ٹھیک ہے اور پھر نیچے 5 2 10 آگئے تو اس وردی نیچے 2 10 یہاں سے ہی نیچے دیکھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا لکھ کرنا ہے minus 8 کو as it is دینا دینا ہے plus minus یہ scale root کے اندر جو ہوگا 2 اور 2 ہے تو 2 کا scale ہوگیا اور 11 as it is آگئے ٹھیک ہے 2 by 10 اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے minus 8 as it is یہ جو 2 کا scale ہے یہ scale root سے cancel ہوگئے 2 scale root سے باہر آگئے ٹھیک ہے and root آگے جا گا صرف اندر 11 ٹھیک ہے divided by 10 اب آپ نے last step کیا کرنا ہے یہ جو دو نمبر آپ سے دیکھے گا ایک نمبر یہ جو 8 اور ایک نمبر 2 ان دونوں میں سے common نمبر نکل سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ان میں سے common 2 لے سکتے ہیں اندر آج minus 4 plus minus یہ آگے آگے ٹھیک ہے آپ 2 اور 10 کو cancel کار دیں آپ کا answer آگ آگ 4 plus minus under 11 divided by 5 ایک question آپ پوچھ سکتے تھے کہ یہ 8 اور 10 کو cancel کار سکتے تو یہ اس لی نہیں cancel کار سکتے کہ یہ 8 آگے plus یا minus time کے ساتھ کسی کے ساتھ ہو رہا cancel صرف اس number کے ساتھ جو ایک تو پوری time کے ساتھ آگے ملٹیپلا ہو رہا تو آپ یہ جو کامن والا number ہے اس کو پھر cancel کہا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ question بھی آپ کا complete ہو گیا start question number 3 تو سب سے پہلے اس standard form میں لکھیں گے دیکھیں یہ x کے way time ہے اس پہ دوبارہ لکھ لیتے ہیں پھر یہ x ہے یہ constant number right side پہ ہے تو sign change ہوگا minus ہو جیگا is equal to 0 پھر اس کو a b c کے نام دے رہنے x کے ساتھ جو time ہے اس کو لکھتے ہیں a لکھ سکتے ہے پھر x کے ساتھ time ہے اس سے کیا لکھ سکتے ہیں b اب x کے ساتھ کوئی نمبر نہیں نظر آرہا تو one ہوتا ہے ٹھیک ہے اور last پہ c کیا ہے constant کو zائر کہتا c پہ constant number ہے minus four under three جب ہے جب یہ لکھ four a c two a ٹھیک ہے اس کے بعد آپ values put کریں simply minus c ترہا جائے اوپر سے b کی value دیکھیں کتنی ہے one ہے وہ لکھنے نہیں پھر plus minus ہے پھر scale root ہے whole scale root بھی value کتنی آپ دیکھ سکتے ہیں one ہے one کا scale minus four a value کتنی آپ دیکھ سکتے a value root 3 ہے یہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں c value کتنی ہے minus four and root 3 scale root پور اوپر ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ line لگا لیتے ہیں نیچے اور یہ two a value کتنی ہے and root 3 simplify کریں گے اس کو minus one as it is plus minus آگیا one کا scale one نہیں ہوتا ہے اب یہ دیکھ گا minus and minus plus ہو گیا یہ four constant ہے یہ بھی four constant ہے 16 ہو گیا اس کے بعد یہ end root 3 2 دفاع تو یہ ہو جیگا end root 3 scale ہو جیگا اس کے بعد آپ پس کر جیگا نیچے 1 root 3 as it آگی گا ایک step minus one plus minus one یہ square اور scale root cancel ہو گیا تو اندر 3 بچا 16 multiply by 3 کتنا ہو جاتا جیگا 48 ہو جاتا ہے نیچے 2 and 3 as it is ہے ٹھیک ہے جیگا آگی ہم یہاں پہ کھا لیتے x is equal to ہو گیا جیگا minus one plus minus one plus 48 half 49 divided by 2 root 3 ٹھیک ہے جیگا جیگا तो थोड़ा सोवर simplify करते है minus one plus minus 49 टस के 7 आप सब को पता है 2 root 3 पिर आगे आपको पता है एक दफा इसमें plus 7 के साथ लिखेंगे बीचे 2 root 3 एक दफा इसे minus 20 में लेखे लेखने ठीक है पिर उसके बाद उपर इसको solve परेंगे 6 7 minus 1 6 आगया 2 root 3 यहाँ minus 8 आगया 2 root 3 अब देखें यह number 2 3 6 और 2 4 8 1 यहाँ पर आप पास उबर बाद गया यह 3 नीचे end road 3 यहाँ पर बाद गया यह minus 4 end road 3 एक बात आपने यहाँ पर याद अपनी है बच्चो कि अगर डिनोमिनेटर में आप पास end road आ जाता है तो आप इसको पिर rationalize करेंगे यह जो आप पहले भी छोटी क्लासे में पाद चुके है नहीं भी पता तो आपने क्या करना है यह end road 3 जो है ना यह नीचे वाला आपने इस टर्म के साथ multiple भी कर देना है और divide भी और यही काम आपने इधर भी करना है multiple भी करना है divide भी अब देखिए आप यह 3 end road 3 हो जाएगा नीचे में थोड़ा सा अब्जेक करता हूँ यह end road 3, end road 3 end road 3 का स्केल हो जाता है तो यहाँ पे आप इसे 3 भी नहीं सकते है और यहाँ पे अगर आप इसको करना चाहते है क्योंकि इस step को आप छोड़ने क्योंकि हम इसको करेंगे तो मजीद आगे simplify नहीं होगा तो इसका मतलब आप यह वाई टाम इसी तरह लेके आते है minus 4 end road 3 यह 3 और 3 आपका cancel हो गया तो जो आप पास answer बाद जाता है बैच्छों वो बाद जाता है 1 end road 3 और दूसी तरह से minus 4 divided by end road 3 यह आपका answer let's start part 4 part 4 के अंदर जब हम question करेंगे तो सबसे पहले से भी standard form में लिखेंगे standard form में लिखने के लिए 4x के यह फिर plus 3x लेफ्ट साइड पर तो इसे राइट साइड पर नादी minus 3x हो गया यह minus 14 इदर जिया तो इसको आप नीचे रता लें और साथ ही हमने इसको order में यानि तर्तीब में में लिखेंगे फिर उसके पास a, b, c की value लेट का लेगी है यहाँ पे आप देखनें a की value कितनी है 4 ठीक है b की value कितनी है जाप पास minus 3 और c की value कितनी है आप पास minus 14 है ठीक है अब फर्मूला लिखें minus b plus minus 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 4 a, c, 2, a फिर उसके बाद आप यहाँ करेंगे minus यह वाला minus है अब b की value देखें minus 3 है अब इसका minus की अब इसका मतलब है आपको यह minus bracket के अंदर लिखना पड़ेगा जब दो sign आ जाते हैं तो फिर bracket का use करना पड़ता है ठीक है फिर यह plus minus है फिर आप इसके रूर को लिखें b की value कितनी है minus 3 और इसके पर scale डाल लिया minus 4 a की value 4 है और c की value बच्चे आप देखेंगे आपर minus 14 है ठीक है c की value कितनी है c की value minus 14 है ठीक है पिर आप क्या करेंगे एक value बच्चे करेंगे एक ही कितनी है 4 इसको simplify करते है minus 3 minus minus plus 3 होगा minus minus plus plus लिखनी की ज़ूरत नहीं होती फिर आगे plus minus इसी तरह आगा minus 3 का scale यह वह बता नहीं माइनस का जब scale लेते हैं लोग पो देखेंग हो जाता है और 3 का scale कितना आगा 9 यह जाएके minus minus plus 4 4 जा 16 16 को जब अब 14 से मार्टिला करते हैं क्या जवाब आता है 2 24 8 होगा ठीक है इसके बाद इसको simplify करते हैं 3 plus minus इसी तरह 24 में जब इसको add करेंगे 9 को तो यह आप पास आएगा 230 3 ठीक है 2 by 8 Let's start question number 1 का part 5 तो सबसे बादे आप इसको क्या करेंगे standard form में लिखेंगे x के वाई टाम है फिर उसके बाद x वाई टाम हागी फिर फिर गएर x वाई is equal 0 reality अब a, b, c की value आप लिखेंगे a की value कितनी है अब देख सकते है x के साथ है तो 6 है b की कितनी है minus 7 है और c की कितनी है देख सकते है science में आपने लिखेंगे minus 3 है फिर आप इसको क्या करेंगे आप इसको standard farm में लिख लेंगे तो standard और सो आप इसको formula लिख लेंगे formula क्या है minus b plus minus b square minus 4 a, c square by 2 a फिर उसके बाद formula अपने आप values बुट करेंगे minus l इस आगया b की value आप देखें minus 7 है ठीक है फिर plus minus है फिर उसके बाद b की value देखें कितनी है minus 7 तो यहाँ पर b की जब minus 7 लिखेंगे और उपर square है minus 4 a की value 6 and c की value minus 3 है divided by 2 a a की value 6 है इसको simplify करना है दिया आप आपने minus minus plus हो गया तो यहाँ पर 7 आगया plus minus minus 7 का scale फिर 49 क्यों कि आपको पता है minus का जब scale देते हैं तो आप वाद के आजाता है plus हो जाता है यहाँ पर देखेंगे यह minus हो यह minus हो गया plus तो इसका total multiply करने के पर 72 हो आ जाता है और इसको आप as it is 6 पूदा 12 देखेंगे ठीक है 7 plus minus इसको simplify करें 11 और 12 जानी 121 आप वस इसका answer आगे आप इसको simplify करते है आगे यहाँ पर 7 plus minus 121 का scale रोटा है 11 आप के अपकोईटर कभी इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर ठीक है आगे question simplify करना है एक दफ़ाँ आपने क्या लिखना है दर्मयान में plus लिखके solve करना है और एक दफ़ाँ आपने दर्मयान में minus लिखके solve करना है ठीक है और जब आप plus लिखेंगे तो यहाँ पर 18 आजएगा 11 plus 7 18 नीचे 12 यहाँ पर 7 minus 11 देखे plus minus minus होगा 4 और sign बड़ी value आजएगा minus और नीचे 12 इसको cancel ओग करे जो common जो बड़ा common number है उसके साथ आप cancel हो करें 6 2 आ 12 और 6 3 आ 18 यहाँ पर लिखे 4 1s आ 4 और 4 3s आ 12 यहाँ पर आप पास पज़ता है यहाँ 3 by 2 और यहाँ पज़ता है minus 1 by 3 solution side में लिखना जाते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं solution side में minus 1 by 3 लिखे लिए और 3 by 2 लिखे लिखे यह question number 1 का part 5 भी आपका complete हो गया है ठीक है